اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا سلامت رکھیں غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج فجر کے وقت جب ہم نے سنا کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو جیسے ہی دربار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیئے تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں گریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں گریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا تو جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے جو افسوس ہمارے دل میں ہے وہ بے شک گریب نواز جانتے ہیں کیونکہ گریب نواز دلوں کے آج بہتر جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت خواہ ہیں اس کے لیے کیونکہ وریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بلکل کے لیے آج بھی ہوا کرتے ہیں مولا وریب نواز نظر کرم سرمان اور ان کے سفر کو افثان سرمان کیونکہ مولا قائنات کبھی مولا قیادر کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی ہے بے شک مولا لاکھ اپنے والے ہیں اور دلوں کے حال پہ اتر جانتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ ہے اور ہم آج بھی اور ابھی بھی اس کے لیے دعای کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک اس کے سفر کو آسان فکر السلام علیکم